اترہ خند میں یو سی سی کو لے کر کے کئی چرچائیں پھیلی ہوئی ہیں مسلم علیہما اس کا ویروت کر رہے ہیں ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے کانگریس کے پردیش ادیعکش کرن مہراجی ہیں جانیں گے ان سے سر یو سی سی کا محصودہ سرکار کو سوپا جا چکا ہے آپ لوگوں کا اسٹینڈ ابھی سامنے نہیں آیا کیونکہ آپ کا کہنا ہے کہ پہلے ڈرافٹ پڑا جائے گا اس کے بعد اس بارے میں بات کی جائے گی لیکن مسلم سماج کے لوگوں کو یہ ڈر ہے کہ ان کے جو حق حقوق ہیں وہ اس بل کے آنے کے بعد چھین لیے جائیں گے میرا سیدھے سیدھے دو تین پرشن ہے یہ بیمانی باتیں چل رہی ہیں یہ راجی سرکار کا مسودہ ہی نہیں ہے راجی سرکار کو اور ان کے پروکتاؤں کو اور پارٹی کو یہ بدھانا چاہیے کیا سمیدھان کے آرٹیکلز کو بدلنے کی طاقت ہے ان میں کیا یہ ان کے عدیکار شیطر میں ہے اور جب یہ ان کے عدیکار شیطر میں نہیں ہے آرٹیکلز کو بدلنا تو اس طریقے کا جو مسودہ لائے ہیں وہ کہاں سٹین کرتا ہے یہ کین سرکار کا معاملہ تھا نرندر موڈی آمیش شاہ جنسنگ کے ٹائم سے ان کا یہ ایجنڈہ رہا ہے بی جے پی کا آر ایسس کا لیکن یہ آج تک کبھی نہیں کر پائے دس ورس سے ان کی سرکار تھی کین در میں یہ کرنے میں ناکام رہے کیونکہ یہ اتحیمت نہیں جھٹا پائے اب اترہ کھن سے اس کو ٹیسٹ کیا جا رہا ہے کہ بھائیہ کیا اس کا ریاکشن آتا ہے کیا ان کے مسودے کو لے کر اگر کوئی آدمی کوڑ جا گیا ہے ٹھیکے گا کیونکہ سمیدان کی دھاراؤں کو بدلنے کا ادھارکار راجی سرکار کو نہیں ہے لوگ سبح اور راجی سبح سے پارت ہوئے بینا یہ بل پاس نہیں ہو سکتا اور میرا یہ ماننا ہے کہ ایسا بل جو چار سو پیج کا بنا ہے اس کی آج تک بھی نیتا پرتیپکس کو ودہیکوں کو کوپیاں نہیں سوپی گئی ہیں نہ کسی بپکسی دل کو نہ کسی پترکار کو سرکار کیوں ڈر رہی ہے سرکار کو اس کو دینا چاہیے سوست پرمپرا بڑھنی چاہیے سوست ڈیبیٹ ہو چینل والے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ نے یہاں کیا ڈیبیٹ کراؤ گے UCC میں جواب ڈراؤٹی نہیں پڑے ہو کسی سے آپ کیا پرشن پوچھو گے تو سرکار کی نیت خراب ہے کیونکہ وہ دس سال میں ناکام رہے اپنے ایجنڈے کو پاس کرنے میں دوہزار چوبیس لوگ سوہ چناؤں میں UCC ایک بڑا مددہ رہنے والا ہے دیکھیں بھیجے بھی کوشش کرے گی اس کو بدہ بنانے کی کانگریس کا سٹینڈ تو ابھی تک یہی ہے کہ جب تک پڑھیں گے نہیں تک کہنی سکتے ہیں ہمارے دو سٹینڈ ہیں پہلا کی بینا پڑے اس پر ہم کیا ٹپڑے کریں دوسری بات ہماری یہ ہے کہ آرٹیکلز کو سمیدھان کے آپ کیا چینج کرنے کی طاقت رکھتی ہیں راج سرکار تیسرا ہمارا یہ کہنا ہے کہ کچھ ایسی خبریں آ رہی گی پھلانے کو ہم اس سے باہر رکھیں گے تو پھر وہ UCC کیسا جب دیش کے سارے ناکریقوں کے لئے وہ کانون نہیں بن رہا ہے تو UCC کیسی UCC تو اس کا مطلب تو یہ ہے کسی ایک دو لوگوں کو مارنے کی نیت سے کر رہے ہیں اور اگر کسی کو مارنے کی نیت سے کر رہے ہیں تو اس کا نام UCC نہ رکھیں نا کچھ اور رکھیں ہمارے ساتھ بات کرنے کے لئے کانونگرس کے پردیش شدیق شرن مہرا تھا جن کا صاف طور پہ کہنا ہے کہ ہم لوگوں کا اسٹینڈ تبھی سامنا آئے گا جب UCC کا ڈرافٹ ہمیں ملے گا ہم پڑھ کر کے اس میں کچھ کہہ پائیں گے تانش خان ایبی بلائیف جہرہ دوں